بیرا غازی خان میں تیبی سہولیات میں آئے گی جدت سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کاریالوجی پر کام جاری منصوبے کے لیے ایک رمختص کل چار عرب سے زائد لاغت آئے گی اپریل دوزار بائیس تک منصوبہ مکمل کیا جائے گا گرین ایگیا میں اب کوئی بھی رہائشی کولونی نہیں بنی گی چیف سیکٹری پنجاب نے بات دے کر دیا سرفرہاشی لاکھوں میں این او سی جواری کرنے کا حکم جنوبی پنجاب سمیں صوبے بھر کے رکی دمیشنرز کو احکامات چاری کر دیئے گا چولستان میں باراند احمد سے جل تھر کا سماد توبے پانی سے بھر گئے سہرہ میں زندگی کی رمک لوٹ آئی جاندرو کے لیے چارہ اور پانی دونوں مویسر ہر طرف پشی کا سماد میکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش کوئی کرتی جنوبی پنجاب میں اپڈے کرم کھل کر برسا ملتان بھاولپور ڈیرہ غازی خان سمیل سرائی کی کھٹے میں کہیں پیز اور ہلکی بارش موسم حسین گرمی چھو منتر بارش نے انتظامیہ کے دعوے کی کلیں کھول دی ملتان انتظامیہ کے لیے پانی کا نکاز چیننج بن گیا دی جی خان میں اہم شہرائیں دوب گئیں رنگ پور کا چونک سبت شہید سے رابطہ کٹ گیا پانچ سال سے خستہ حال سڑک پر کئی فٹ پانی جمع نشیبی علاقے ندی نالوں میں تب دی علی پور میں باران رحمت عوام کے محافظوں پر بھاری پڑ گئی تھانہ سری ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا کئی فٹ پانی جمع اہلکار ریکارڈ بچانے میں مصروف محافظ خانہ پیرک اور اہلکاروں کے کمرے پانی میں دوب گئے میاں والی میں عبیر احمت بنی لوگوں کے لیے زہمت ونجاری میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک گائے اور بیل ہلاک دونوں جانور درختوں کے نیچے بندے ہوئے میپ کو ریجن میں تیز آنگی اور باری سے بچلی کی فراہوی متاثر ایک سو پچیس ایتار فیڈرز سٹر کر گئے ملتان، بیجی خان، خانے وال، مدفرگر، بہاورنگر اور رحیم یار خان شامل ادھر بہاورنگر شہر کے پینتالیس فیڈرز سٹر کر گئے بچلی موطن ہونے سے شہری پریشان ملتان میں باریش کے باعث موسم خوشکوان شہنوں کے چہرے کھل اٹھے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے عوام نے سموسے، پکوڑے اور جلیبی کی دکانوں کا رخ کر لیا وزیر اعلہ عثمان بزدار کی جی او آر ٹو بہاورنگر ہاؤس سامت پرسنل سروف اوفیسر کے بھائی آمیر علی کی شادی میں شرکت دلہا دلہن کو شادی پر مبارک باپ کی اور نیک کمنناوں کا اثار کیا باروخ ٹکٹوکر خریم چاہ نے اپنی حریف آہشان آس کو لیگل نوٹیس بھیجوا دیا بے بنیاد اور منکھڑت حظامات پر مقنی مقدمہ واپس لینے اور ایک کرون روپیس حریفانہ ایک ماہ کے اندر ادا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا بزورت دیگر حد کے عزت کا مقدمہ دائر کر دیا جائے گا جس کے تمام تر اخراجات بھی آئی شناس کو ادا کرنے ہوں گی ملتان کے علاقے جالی بین میں ڈھکی تھی چار مسلح ڈھاپوں نے شادی والے گھر کا صفایہ کا جالا بارہ لاکھ نقضی دس طولے سونا لوٹ کر فرار متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ بیٹیوں کی جہیز کے لیے سونا جمع کیا جو ڈھاپوں لے گئے پہرور پکار نوٹشا گلانی میں سات سالہ بچے سے مبینہ بدفیلی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ریمان ملنے پر ملزم کا ڈی این اے کرایا جائے گا سرگودہ میں بھتہ خوروں کے خلاف احتجاج پر نہتے شہریوں پر پولیس گھردی دسٹرک بار ایسوسییشن کے وکلا کا عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا اعلان دسٹرک بار تحصیل بار بلوال تحصیل کوٹ پومن اور تحصیل ساہیوال بار میں بھی ہرطال وکلا نے احتجاجی کیمپ لگا لیا گرفتار شہریوں کو جلد رہا کرنے کا مطالبہ رحیم یار خان کی بستی ملک شاکے کے مکینوں کا احتجاج مطالبات کے حد میں نارے بازی کی کہتے ہیں ایک ہفتہ قبل باقصر افراد نے شبید نامی نوچوان کو تشدد کے بعد گلے میں بھندہ ڈال کر درخت سے لٹکا دیا تھانہ آباق کی پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہ کیا ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ فرانسی کے پورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا بہاولپور میں کرونا ویکسین کی قلت عالمی بابا کے خلاف ویکسینیشن مہم تاعتل کا شکار ہونے کا خدشہ ہیلتھ حکام کا کہنا ہے کہ صرف ایک دن کی ویکسین موجود ہے جو سینٹرز کو فراہم کر دی گئی گیارہ ہزار ویکسین موجود روزانہ کا ٹارگرٹ سات ہزار ہے جنوبی پنجاب میں کرونا کیسز میں کمی بلتان رحیم یار خان اورڈی جو خان میں ایک ایک مریض جابہ ملتان میں اکیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ سرگودہ درس بہاولپور چار رحیم یار خان تین بی جو خان دو اور مظفرگر میں ایک کیس رپورٹ ہوا ملتان جیمبر اپ کامرس ان انڈسٹری میں کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم صدر جیمبر خواجہ صلاح الدین اور کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود نے اتطاق کیا خواجہ صلاح الدین کہتے ہیں کہ کرونا کے پھلاو کو روکنے اور کاروبار مکمل کھولنے کے لیے ہمیں ویکسین لازمی کروانا ہوگی کمیشنر ملتان بولے کرونا ویکسین لازمی کروائیں اپواہوں پر کان مت دھریں تنخواہوں میں 25 فیصد اضافہ کا بادہ پورا کیوں نہیں کیا گیا بجٹ میں تنخواہوں میں 10 فیصد اضافہ مسترد ملتان میں اپکا نے تجاجی دھرنور مظاہروں کے لیے مشابتی اشلاف کی کول دی دی جنرل سیکٹری وال پاکستان کلائریکل اسوسییشن خارج جاوید نے کہا حکومت کی جانت سے صرف بادی کیے گئے وجہ ڈا گیا مینسپل کمیٹی کے ریٹائیڈ ملازمین کی پینشن نہ آسکی بہاری میں ریٹائیڈ گریب ملازمین کے گھر کا چلہ پندرہ روز سے بند سو ریٹائیڈ ملازمین پینشن کے حصول کے لیے بینک کے چکر کاتنے پر مجبور بینک انتظامیہ کے مطابق مینسپل کمیٹی کا آکانٹ خالی ہے حکومت پنجاب کا انصاف آفٹرنون سپول کا منصوبہ بری طرح لاکام رحیم یار خانمی پندرہ باہ سے اسادسہ تنہاہوں سے محروم دھئی الہو کے طلبہ و طالبات کا مستقبل داہو پر لگ گیا اسادسہ کا حکومت سے تنہاہیں جاری کرنے اور والدین کا منصوبہ بہار کرنے کا مطالبہ ایکسین تاہر وحید کی پرفارمنس اچھی نہیں کام سست روی سے کر رہی ہیں بھاولپور میں ایکسین بیلڈنگ ایمینڈار تاہر وحید سے افسران نالا تاہر وحید کے خلاف سیکیئرٹی کو ٹرانسپر کرنے کے لیے خط دکھتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے سرگودہ کے رہائشی پاک فوج کے حوالدار حافظ افتخار احمد کی تیسری برسی پورسہ کو حافظ افتخار کی شہادت پر آج بھی فوق اور ملتان پولیس فورس کے جوان کا نرالہ کام جو بھی دیکھے ہو جائے رہا ایک ہی وقت میں پانچ کلو تک ہری مرچے کھانے کا شوقی سیکیورٹی آفیسر سجاد نے مرچے کھانے میں بھارت سمیہ دنیا بھر کوس چیلنج کر دیا کہا حکومت سرپرستی کرے تو گریس بک آف ریکارڈ میں نام درش کروانا چاہتا موسیقی